خوش نمات ہے نیاز ریاض سب بن جاتے ہیں وہ برائی کرتے کرتے اتنے برائی کے دلدادہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہی اچھے کام نظر آتے ہیں ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اٹھا مرنے مارنے پر سوٹ جائیں کہ آپ ہمارے عاش میں خلط آتے ہیں تو یہ نوپت جب آ جائے نا کہ بیمار بیماری کو بیماری نہ سمجھے بلکہ اس کو تندرستی سمجھے اس کا علاج نہیں ہو سکتا یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے جسمانی بیماریوں میں روحانی دنیا میں بھی یہی ہے اسی کو لانت کہتے ہیں اسی کو مور لگ جانا کہتے ہیں کہ بڑے کام کرتے کرتے وہ اتنا نامراد اپنے لئے تعویلیں گاڑ لیتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں غلط کر رہا ہوں بلکہ وہ نصیر کرنے والوں کی نصیر سنتا ہی نہیں اُلٹا قتل کر دیتا کتنے انبیار نیک لوگوں نے قتل کر دیئے تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ نوبت جو نا اللہ تعالیٰ اس سے خبردار کرتا کہ اگر ابھی موقع ہے نا باز آنے کا تو آجاؤ ورنہ جیسے ٹی بی چلی جاتی نا آخری سٹیج پر تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تو علاج نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ایک مندل آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازے بند کر دیتا اس میں حق نہیں سماتا کان اس کے بیڑے ہو جاتے ہیں سنتا ہی نہیں نتیجہ نکلتا اس لئے برائی کی عادت نہیں ڈالنی جائی دین جو کہتا ہے نا برائی ہو جائے بائی چانس جذبات کے غلبہ سے یا کسی موقع پر آدمی بھول گیا یا کسی نے مجبور کیا یہ صورتیں ہیں جن کو دین نے مانا ہے کہ مسلمان سے بین کیزوں کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے وقتی طور پر ایسا ماحول پیدا ہو گیا نہیں سمبر سکتا مگر پلاننگ کر کے سکیمیں بنا کر اور اس پر مطمئن ہو جانا ساری عمر اس کو اپنا اوڑنا بچھانا بنا لینا جس کو اللہ کہتا ہے نا احاطت بے ایختیت اس کے گناہ اس کو گھیرے میں لے لے وہاں درنا جوا کر بیٹھ جائے یہ خطر جیرہ پر اس کو پھر گناہ نہ سمدھے بریض الکفر اب نوٹ سا گیا کہ تو کافر ہو گیا اندر سے تو بے شکل زبان سے کہتا رہا ہے میں اللہ رسول کو مانتا ہوں اندر سے وہ شخص بلکل منکر ہو جاتا ہے معاشرے کے دباؤ کی بیت سے اعلان کرے نہ کرے ذہنان وہ بلکل سمجھتا کہ نہ کوئی خدا ہے نہ آخرت ہے نہ ایساہب کتاب ہے یہ استحلالِ مصر جس کو علماء نے کہا ہے کہ گناہ کو وہ اچھا سمجھ لے اس کو وہ گناہ اچھا لگے بس تباہ ہو گیا دین کی موت ہو چکی اب اس میں ایمان نام کی کوئی شہر نہیں وہ دنیوی لحاظ سے ضرور مسلم ہے اس کو ہم دفن کریں گے اس کو ثبیہ کھائیں گے اللہ کیاں وہ مومنی ہوگا ایمان کے ساتھ اس طرح کا گناہ کہ گناہ پسند آ جائے یہ کٹھا نہیں ہو سکتا تو یہی خطرہ ہے اب عقیدہ آخرت کے بغیر کوئی اچارہ نہیں کہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا سب کچھ ریکارڈ مرتب ہو رہا کوئی وہاں دخل نہیں دے گا جو کر کے جاؤ گے وہ وہاں بھگتو گے جو بھو گے وہ کٹو گے گندم از گندم بھروے جاؤ دے جاؤ از مقافات عمل غافل مشاہ گندم بھو گے گندم ہو گئے گی جاؤ بھو گے جاؤ ہو گئے گی تو مقافات عمل جو ایسا کرو گے ویسا بھرو گے یہی ہونا ہے اب اس کے ساتھ بہت سی غلط چیزیں لوگ ملا لیتے ہیں انبیاء کی امتیں جو نا وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی سب مانتے رہتے ہیں اتنے زور سے اللہ کے نبی عقیدہ نہیں چھوڑتے مگر ساتھ گر لیتے ہیں کہ یہ نیک لوگ کس لیے یہ نبی اور نیک لوگ ہمیں بخشوائیں گے نہیں شفاعت کا غرد عقیدہ جس سے اللہ کا سارا عدل انصاف سباہ ہو جاتا ہے کس اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی چکتائی صاحب یہ تشریح کر لیں گے کہ وہ میر بان نہیں ہے وہ رحم نہیں کرے گا میر بان ہام گناہ نہ کرے تو بخشے گا کس کو ایسا فرصفہ گرھتے ہیں دانش بھا رہا ہے کہ وہ عقیدہ آخرت بچارہ مو دیکھتا رہ جاتا ہے وہ ساری تنبیئیں بھیکار جاتی ہیں کتاب اللہ چیختی رہ جاتی ہے کہ جو کرو گے بھختو گے نہیں وہ ایسی گولیاں کھا لیتے ہیں خواب آ رہا سو جاتے ہیں آرام اور جو ان کا انکار کرے سمجھائے اس کو کہیں گے یہ بیعذب ہے یہ اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے ہیں جو اللہ کے رسولوں کی تاریم میں اس کو تباہ کر دیتے ہیں خود بننے رہتے ہیں بعد